اب ہم ایک بات بھارت کی گرینیوں سے کہنا چاہتے ہیں یا ہر پریوار میں جو مہلائیں ہیں یہ بات ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں بھارت میں سولہ کروڑ گرینیاں ہیں اور یہ مہلائیں اپنے کچن کا بہت دھیان رکھتی ہیں مسالے، نمک، دالیں، چاول، آٹا، گھر میں کمنا پڑے اور کوئی کھانے پینے کی چیز کمنا پڑے اس کا ذمہ انہی کے پاس زیادہ تر ہوتا ہے اس لئے اب ہم اپنے دیش کی گرینیوں اور باقی لوگوں کو کچھ ایسی جانکاری دینا چاہتے ہیں جن کا پالن کر کے وہ کورونا کے ڈر کو اپنے پریوار میں کم کر سکتے ہیں اپنے پریوار کا دھیان رکھ سکتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ صرف گرینیوں کے لیے ہے اگر باقی کے لوگ بھی پریوار کے صدد سے بھی اسے فالو کریں گے تو وہ اپنے پریوار کے رکشہ کر پائیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کورونا وائرس سے لڑائی کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہتھیار ہونے چاہیے کیا وہ ہتھیار آپ کے پاس ہیں اور اس کو ہم نے نام دیا ہے کورونا وائرس کی ٹول کٹ ٹول کٹ ویسے تو آپ نے الگ الگ خبروں کے آدھار پر ٹول کٹ کے بارے میں سنا ہوگا لیکن یہ سکاراتمک ٹول کٹ ہے جو آپ کی مدد کرے گی اس سمیں آپ کے گھر پر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اس کی ہم نے آج پوری لسٹ بنائی ہے اور ان ساری چیزوں کے آدھار پر آپ کے لیے ایک ٹول کٹ تیار کیا ہے اور آپ چاہیں تو پین اور پیپر لے کر اس ٹول کٹ میں کیا کیا ہونا چاہیے وہ آپ نوٹ کر لیجئے یہ ٹول کٹ ہم نے کئی ڈاکٹروں سے باتچیت کرنے کے بعد تیار کیا ہے جس میں کل دس چیزیں ہیں تو اس ٹول کٹ میں دس چیزیں ہیں الگ الگ ڈاکٹروں سے ہم نے پوچھا ہے اس کے آدھار پر اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں اس ٹول کٹ میں پہلی چیز جو آپ کے گھر میں ہونی ہی چاہیے وہ ہے ٹیمپریچر مانیٹر یعنی تھرمومیٹر جسے آپ کہتے ہیں جو بخار کی جانچ کرنے کے لیے سب سے ضروری ہے اگر آپ نے اپنے گھر پر تھرمومیٹر نہیں رکھا ہے تو آپ آج ہی سب سے پہلے تو یہ کام کریں کہ ایک تھرمومیٹر خریدیں دوسرا ہے پلس اوکسیمیٹر یہ ایک بسکٹ کے آکار کی چھوٹی سی مشین ہوتی ہے بہت چھوٹی جس سے آپ گھر بیٹھے ہی اپنا آکسیجن لیول چیک کر سکتے ہیں یہ انگلی میں لگتی ہے جیسے ہم نے آپ کو دکھایا اور ڈاکٹروں کے مطابق شریر کا آکسیجن لیول چورانوے سے لے کر سو کے بیچ ہونا چاہیے اگر یہ چورانوے سے کم ہو گیا تو آپ کو ترنت ڈاکٹر سے سمپر کرنا چاہیے ترنت اسپطال چلے جانا چاہیے اگر چورانوے سے نیچے چلا جاتا ہے تو یہ بھی آپ کے گھر میں ضرور ہونا چاہیے اور ایک آپ خرید لیجئے جس کو پورا پریوار استعمال کر سکتا ہے تیسرا ہے سٹیمر جس سے آپ بھاپ لے سکتے ہیں سانس لینے میں تکلیف ہونے پر یہ آپ کے کافی کام آتا ہے آپ کو سٹیم ضرور لینی چاہیے بھاپ لینی چاہیے اس سمیں آپ کے گھر میں جیسا بھی سٹیمر اپلپد ہو چوتھی چیز ہے پیرا سیٹامول کی گولی جسے آپ پی سی ایم بھی کہتے ہیں یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے اس کا ایک پتہ آپ گھر میں رکھ لیجئے پانچویں چیز ہے یہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے کوئی بھی انٹی ایسیڈ ٹیبلٹ آپ لے سکتے ہیں چھٹی چیز ہے اس کے لیے آپ ڈاکٹر سے سلا لے سکتے ہیں اور ڈاکٹر جو بھی آپ کو نام بتائے وہ آپ کو لینا ہے ساتھویں ہے تھرمل فلاسک جو گرم پانی کے لیے کام آتا ہے جس میں آپ گرم پانی ڈال کر رکھ سکتے ہیں ڈاکٹر کورونا وائرس سے بچاو کے لیے گرم پانی پینے کی سلا دیتے ہیں ایسے میں یہ آپ کے گھر پر ہونا چاہیے جن کے گھر پر نہیں ہیں آپ خرید لیجئے یا پھر جو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو دن میں کم سے کم پانچ سے چھے بار گرم پانی ضرور پینا چاہیے آٹھویں چیز جو آپ کے ٹول کٹ میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایمیونٹی بوسٹر آپ کو چاہیے اس سمیں جیسے آپ کارھا پی سکتے ہیں آپ چاہیں تو گھر پر بھی سے بنا سکتے ہیں نہیں تو بازار میں بھی ابھی مل رہا ہے اس کے لیے آپ کے گھر پر تلسی، الائچی، حلدی، لونگ، کالی مرچ ڈالچری، ادرک اور منکہ وغیرہ ہونی چاہیے جس کے آدھار پر آپ اس طرح کی کوئی چیز بنا سکیں یا بہت ساری چیزیں بہت ساری دوائیاں بھی آ رہی ہیں بازار میں جو کہتی ہیں دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ آپ کی ایمیونٹی کو ٹھیک کرتی ہیں یہ سب آپ لے سکتے ہیں ویٹیمن سی کی گولی لے سکتے ہیں اور بہت سارے پھل بھی ایسے ہیں جو آپ کو اس سمیں کھانے چاہیے ہیں جو کہ آپ کی ایمیونٹی کو ٹھیک کریں گے اس ٹول کٹ میں نوی چیز ہے ہلدی والا دودھ روز ایک گلاس ہلدی والا دودھ پی کر آپ اپنی ایمیونٹی کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور دسویں ٹول ہے سٹریچ بینڈ جس سے آپ گھر پر رہ کر ہی کئی پرکار کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں ویائیام کر سکتے ہیں اس میں ہمارا جو کہنے کا مقصد ہے آپ کو وہ یہ ہے کہ آپ کو ویائیام نہیں چھوڑنا ہے ایک نئی سٹڈی آئی ہے جو یہ کہتی ہے کہ کورونا وائرس ان شریروں پر زیادہ حملہ کرتا ہے جو شریر ویائیام نہیں کرتے اس لیے ویائیام ضرور کیجئے ویائیام بلکل مت چھوڑیے اور ساتھ ہی یہ ہم مان کر چل رہے ہیں کہ آپ کے پاس ماسک ضرور ہوگا آپ کے چہرے پر ہر سمیں ماسک رہتا ہوگا جب بھی آپ باہر نکلتے ہیں اپنے گھر سے اور ساتھ ہی آپ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن ضرور کریں گے تو یہ آپ کی ٹول کٹ بلکل تیار ہے اگر یہ ٹول کٹ آپ کے پاس ہے تو آپ کافی حد تک سرکشت رہ سکتے ہیں اور اس کورونا وائرس سے لڑ سکتے ہیں